اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ جیسا سامپ ہے سامنے سامپ بٹھا دیا اس قسم کی چیزوں کی پوجہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن اسلام میں نہ تو ہمیں اللہ نظر آتے ہیں نہ ہی ہم نے اپنے پیغمبر کو دیکھا ہے پھر ایسا بلیف ان اندیکھی چیزوں پر کیوں کہ نہ دیکھی ہوئی چیزوں کی تو شہادت دیتے ہیں ہم اور نظر آنے والی چیزوں کی نفی کر دیتے ہیں یعنی اگر وہ بٹھ کی پوجہ بھی کر رہے ہیں سامنے بھی ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں یہ کچھ نہیں ہے اور اللہ پاک جو نظر نہیں آرہے ہیں اس کو ہم شہادت دیتے ہیں کہ نہیں اللہ ہیں تو یہ کچھ کچھ بہت کوئی بہت کنفیوز ہے فرمائیے آپ لوگ بھی کہا کہا سے شبو اٹھا کے لاتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ خود بھی وہ بہت سی نظر آنے والی چیزوں کی شہادت دیتے ہیں روح نظر ان کو بھی نہیں آتی روح کو مانتے ہیں کی نہیں مانتے ہیں وہ لوگ مانتے ہیں تو پھر وہ اندیکی اندیکی چیزوں کی شہادت کیسے مان رہے ہیں کہ روح کسی کو نظر نہیں آتی اللہ نے روحی ایک ایسی نظیر پیدا کر دی ہمارے وجود میں انسان کے وجود میں کہ وہ کسی چیز کی انکار نہ کر سکے کہ وہ روح اس کو نظر نہیں آتی پھر بھی مانتا ہے اس کو اپنی بھی مانتا اوروں کی بھی مانتا ہے پھر عقل جس پر ساری دنیا کو اٹھا رکھا ہے اس نے عقل خود اس کو بھی نظر نہیں آتی اپنی نہ کسی دوسرے کی تو خود نہ دیکھی جانے والی چیزوں پر خود بھی یہ تو یقین رکھتا ہے تو پھر یہ ہم پر اتراز کیوں کر رہا ہے پھر اور چھوڑیے بگ بینگ تھیوری جو ہے بگ بینگ سب جانتے ہیں نا بہت بڑا دھماکہ وہ دھماکہ کس نے دیکھا مانتے ہیں کہ پوری آپ کی سائنس ٹکنالوجی اس کے اوپر ماننے پر گری پڑی ہے سجدہ ریزہ ہے کہ بگ بینگ تھیوری کے بغیر تو کائنہ بن نہیں سکتی وہ دھماکہ جو ہے کس نے سنا کس نے دیکھا آپ کی سائنس ٹکنالوجی جو اس طرح کے خرقشیں اٹھاتی ہے وہ کیوں مانتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود مبتلا ہیں جس چیز میں اسی کا اعتراض دوسرے پر کر رہے ہیں کہ آپ خود اتنی چیزیں اور تھیوریاں مانتے ہیں جن کو آپ نے خود نہیں دیکھا اور آپ اس کی گوائی دینے کو تیار ہیں بلکہ بات وہی ہے کہ اللہ کو مانے نہ مانے بگ بینگ تھیوری کو وہ بھی مانتا ہے جو خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کیسے بڑی کائنات اور کہتے ہیں بگ بینگ ہوا ایک دھماکہ ہوا ایک دھماکہ کی ہے کس نے اگر وہ قرآن پر نگاہ کرتا تو فلق کے اندر پتہ چل جاتا قل اعوذ برب الفلق پھاڑ دینے والے رب کی قسم وہ کیا پھاڑنے کا اشارہ وہی تو ہے بگ بینگ کا سب سے پہلے اشارہ ہے جس سے ایک ایسا دھماکہ وہ پھاڑا جو ہے نا جس کے بعد کائنات بننے لگی تو اللہ رب الفلق جو ہے وہ وہی تو ہے فلق میں نے پھاڑ دینا تو سب سے بڑا دھماکہ تو اس نے کیا کہیں زمین پھاڑتا ہے بیجی نکل آتا ہے گھٹری پھاڑتا ہے اس کے اندر چھے پنیری نکل آتی ہے بیج پھاڑتا ہے اس پر پودے نکل آتے ہیں تو اسی نے یہ بگ بینگ جو پھاڑا ہے اسی نے پھاڑا ہے پھر نا وہ کیسے پھٹ گیا تو رب الفلق تو وہی ہے تو کہنے کا مقصد ہے آپ خود دنیا کے اندر کتنی ایسی چیزیں ہیں جن کو دیکھا نہیں ہے آپ نے آنکھوں سے مشاہد دینے آپ پھر بھی مانتے ہیں تو فرما ہوا جواب وہ جواب ہونا جو تمہارے جواب ہوگا وہی ہمارے جواب ہوگا ایک بات اور دوسری بات یہ کہ لگتا ہے انہوں نے ایمان کا مطلب بھی نہیں سمجھا ایمان کیا چیز ہے اس کو دیکھی چیز کو مان لینا یہ تو کوئی ایمان کون کہتا ہے اس کو کوئی ایمان نہیں کہتا کہ دیکھ لیا اہا ایمان کہتی اس کو ہے کہ جو نظر نہیں آتی بھی میرا ایمان ہے کہ بھئی یوں ہے آج عام گفتگو بھی یہ کہتے ہیں کہ یار وہ فران شخص نہیں آیا کہتا ہے یار نہیں وہ آیا ہے میرا ایمان ہے کہ وہ آیا ہوگا کیونکہ اندیکھی پر تو ایمان ہوتا ہے اندیکھی پر اور آپ جس کو ایمان سے وہ ایمان نہیں ہے وہ ایمان نہیں ہے کہ آپ نے ساہب نظر آ رہا آپ اس کو اتار سمجھ کے پوجھ رہے ہیں آگ نظر آ رہی آپ اس کو پوجھ رہے ہیں وہ تو ایمان ہی نہیں ہے آپ اس کو ایمان سمجھیں بیٹھے ہیں مشاہدہ تو ایمان ہے نہیں تب ہی تو قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے جب حضرت عبراہیم علیہ السلام نے سوال کیا تھا کہ یا رب زجرار آپ مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہیں اے میرے رب آپ مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہیں مجھے درد دکھائیے میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ حضرت عبراہیم نے کہا تو اللہ نے کیا کہا کیا تجھے ایمان نہیں ہے ایمان اس کا مطلب ہے نہ دیکھی ویلی چیز کو ایمان کہتے تھے تب ہی اللہ نے تومن کروا فی استعمال فرام ابراہیم تجھے ایمان نہیں ہے اس بات پر کہ میں مرد زندہ کر سکتا ہوں تو اللہ نے فرام ہے بلا شبہ مجھے ایمان ہے کہ آپ مرد زندہ کر سکتے ہیں لیکن میں پر دل کا اتمنان چاہتا ہوں ایمان کے اوپر مشاہدہ میں آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا ایڈوینچر ہوتا ہے کہ آپ زندہ کرتے ہیں تو گویا کہ ایمان سے الگ لیول ہے وہ مشاہدہ جو ہے جو جس کی درخواست پیغمبر نے کی ہے ورنہ اللہ نے بھی کہا کہ بغیر دیکھے تو ایمان رکھتا ہے انہوں نے کہا جی ایمان ہے تو ایمان بغیر دیکھے کوئی کرتے ہیں بھئی تو جو ہم بلیو کرتے ہیں یہ بغیر دیکھے پر ایمان رکھتے ہیں اللہ نظر نہیں آتا ہمارا ایمان ہے اللہ ہے رسول ﷺ کو آپ نے دیکھا نہیں ہمارے ایمان ہے کہ رسول ﷺ جائے وہ اللہ کے برحق نبی تھے خاتم النبیین تھے خاتم الرد کا تاج پین کے ہمارے ایمان ہے بلے ہم نے ان کو دیکھا نہیں ٹھیک ہے نا اس لئے کہ دیکھ کر ماننا دیکھ کر ماننا جو ہے وہ تو آپ حصی طور پر دیکھیں چیزوں والے بھی آپ کو نفی کر رہے ہیں نہیں ہم نفی کب کر رہے ہیں بت کو بت مانتے بت ہے آگ کو آگ مان رہے آگ ہے سام کو سام مان رہے سام ہے یہ تو مان رہے ہیں جو اس کی definition اس کو مانتے ہیں اور یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جیسے سجدے کر رہے ہیں لوگ ہم نفی اصل میں کس بات کی کر رہے ہیں ہم نفی تو اس کی کر رہے ہیں کہ بتوں کی پوجہ جائز نہیں ہے بتوں پر یہ عبادت کا سجدہ بتوں کے سامنے یہ شرک ہے بتوں کے سامنے سجدہ شرک ہے آگ کے سامنے کی پوجا پڑا شرک ہے تم نے وہ نانظرین والا جو شرک ہے اس کی نفی کر رہے ہیں آپ کی حصی طور پر نقل کی تو نفی نہیں کر رہے نفی تو اس ایمان کی کر رہے ہیں کہ آپ جو ایمان اس پر لائے بیٹھے ہیں خدا سمجھ رہے ہیں اس کی نفی کر رہے ہیں تو یہاں پر بھی نفی نانظر آنی والی چیز ہی کی ہے جو آپ ایک رشتہ قائم کیے ایمانیات کا اس سامب کے ساتھ اس کی نفی کر رہے ہیں سامب کی نفی ہم کب کر رہے ہیں بت کی نفی ہم کر رہے ہیں کب کر رہے ہیں کہ بت ہے بھئی لیکن بت کو آپ نے خدا کا اتار سمجھ لیا یا اس کو معبود سمجھ کے سجدے کر رہے ہیں تو وہ جو آپ کا تصور ہے کونسپٹ جو اس کے لیے آپ نے قائم کیا وہ جو ایک ایمان بنا کے رکھ لیا آپ نے جو نا نظر نائر ویلی چیز ہم نفی اسی کی کر رہے ہیں تو اس بات بھی ہم نا نظر نائر ویلی چیز کا کر رہے ہیں کہ خدا کی عبادت اور نفی بھی نا نظر نائر ویلی چیز ہی کی کر رہے ہیں حصی چیزوں کے ہم نفی کب کر رہے ہیں اس کو تو سب مانتے ہیں نظر آرہا بھئی ٹھیک ہے نا اس لیے اس لیے پہلی بات ہی وہ ایمانیات کا مطلب نہیں سمجھا ایمان کہتے کس کو ہیں اس سے تو قرآن نے بھی کہا یؤمنون بالغیب کہ یہ وہ لوگ ہیں تقویے لوگ اللہ زیر یؤمنون بالغیب جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں جو پردہ غیب پر ہے غیب کے پردے میں غیب نہیں غیب جو غیب کے پردے میں اس پر ایمان رکھتے ہیں یہی تو ٹیسٹ ہے یہاں پر یہی تو ٹیسٹ ہے کہ بغیر دیکھیں آپ جب اس پر ایمان رکھ رہے ہیں اس لئے دیکھ کے مانا تو کیا مانا تبی تو حدیث میں آتا نا کہ توبہ بندے کی اس وقت تک قبول ہوتی جب تک کہ موت کا غرغرہ شروع نہیں ہو جاتا جب موت کا غرغرہ شروع ہو جاتے تو اس کو غیب کے پردے کھل جاتے ہیں اس کو اپنا جنت کا ٹکانہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے جنم کا جو ہے ٹکانہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے آخر کھل جاتی ہے اب اگر یہ ایمان قبول کرے وہ مہتبر نہیں ہے کیونکہ اب تو آپ کو سب نظر آگے اب تو آپ مانے کیا مانے مزدہ تو یہ تھا کہ مخبر صادق یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ آپ مانتے کہ اب آپ نے نہیں مانا اب دیکھ کے مانا تو کیا مانا اور دنیا میں بھی اس کی قیمت ہے کہ دیکھ کے مانا تو کیا مانا لیکن بغیر دیکھ کے آپ کسی پر وہ بلیف کرے وہ کہتے ہیں یار واقعی ہے بہت زیادہ مجھ پہ اعتماد کرتا بغیر اس نے بغیر دیکھ کے یار یہ اس بات کو مان لیا کمال تو وہی ہے لہٰذا یہ کہنا کہ بھی ہم اندیکھی چیزوں کو مان لیتے ہیں اور دیکھیں چیزوں کو نفی کرتے ہیں ہم دیکھیں چیزوں کو بھی نفی نہیں کرتے ہم نفی تو کر رہے ہیں اس تعلق کی جو نا نظر آنے والا ہے غیر مری تو غیر مری کی نفی کرتے ہیں اور غیر مری کو ماننا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے اور جیسے میں نے بتایا کہ اللہ نے خود نظائر دنیا میں پیدا کر دی ہے روح کی شکل میں اقل کی شکل میں پھر سب سے بڑی چیز میں نے کہا بگ بینگ جو ہوا پوری دنیا میں دھماکہ وہ دھماکہ آپ میں کس نے سنا وہ آپ نے کیسے مان لیا وہ بھی ایسی چلا آ رہا نا وہ آپ کی تحریک اور روایتوں میں چلا رہا دھماکہ ہوا پھر اس کے بعد اور قرآن نے اس کی تصدیق کی رب الفلک پھار دینے والا وہ دھماکہ کرنے والا کون تھا رب الفلک اللہ نے قرآن بتا دی وہ میں ہی ہوں جب تعمیر کائنات کی ہے تو میں نے پروسسٹ سٹارٹ کیا وہ پروسسٹ سٹارٹ ہوا اس کی مطابق بنا تو آج ایتیس یہ کہتے ہیں جو دھماکہ ہوا تھا بن گیا وہ دھماکہ کیسے مان لیا آپ نے بھئی آپ کے بڑوں نے دیکھا کیا آپ نے سنا اس کا مطلب ہی ہوا کہ اللہ نے نظائر ایسے کر دیئے ہیں کہ جو آپ بغیر دیکھ کے ماننا ہے اور یہی نظائر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر آپ کو قرآن قرینہ موئیہ کرتے ہیں آپ سمجھ جاتے ہیں جیسے روح پورے بدن کے اندر ہے اور جہاں ہم اس روح کو مانتے ہیں اور کیوں مانتے ہیں آثار سے مانتے ہیں ہم چلتے ہیں پھرتے ہیں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں آپ کہتے ہیں یار اس میں روح ہے ایک مردہ جس کی روح نکل گئی سامنے پڑا ہے لیکن آپ اس کو زندہ نہیں مانتے کہتے ہیں یار اس میں کیا کمی ہوئی ہے کوئی کمی نہیں ہے آپ اس کو زندہ کیوں نہیں کہتے ہیں لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں نہیں death certificate جاری کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں بھئی یار اس میں کیا کمیشن ناک بھی ہیں ہاں کی بھی ہاتھ پیر بھی ہیں اور جو چیز نکلی وہ آپ نے دیکھی بھی نہیں تو آپ اندیکھی پر death certificate کیسے جاری کر رہے ہیں پھر آپ تو کیونکہ روح نکلتے نظر تو آتی کہاں ہے لیکن آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جو آثار روح کے تھے وہ اب اس میں نظر نہیں آ رہے اس کے آنکھ کی پتری ہل نہیں رہی کان اس کے سن نہیں رہے ہاتھ اٹھا نہیں رہا اس کے اندر جو روح تھی جس کی ویسے یہ سارے آثار تھے جس پر ہم دلیل قائم کرتے تھے اندر روح ہے وہ چونکہ آثار روح نظر نہیں آ رہے اس لئے ہم اس کو مردہ کہہ رہے ہیں اور زندہ کے اندر وہ آثار روح سارے نظر آتے ہیں ہاتھ پر ہلاتا ہے بولتا چلتا ہے آپ کہتے یار زندہ ہے اور یہ اقل مند کے اندر اقل ہے وہ اقل مندانہ حرکات اور سکنات کرتا ہے ہم کہتے یار اقل مند ہے کہ یار آپ نے اقل دیکھی ہے اس کی نہیں دیکھی تو نہیں دیکھی نہیں آپ گوائی کیسے دے رہے ہیں کہ اقل مند ہے کہ یار اس کی حرکات دیکھو یار اس کی مومن دیکھو یہ اس کا مطلب ہے یہ اقل مند ہے تو آپ خود اقل بغیر دیکھے اس پر اشادت گوائی دے رہے ہیں اور اللہ کی بات آتی تو آپ کو جب قیام ٹوٹ پڑتی کہ جی اللہ کو مان لیا آپ خود اندر کی چیزیں مانتے ہیں تو اللہ اور جس سے یہ سارے اندر کی چیزیں پیدا کیے ہیں وہ خالق اور مالک کا انکار کر کے آپ خود نانسے سے حرکت کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا اس لئے ان چیزوں کا آپ نظائر سمجھیں کہ یہ نظائر ہیں اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجود کو جہاں ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ ہے جیسے دنیا کے اندر کوئی بھی چیز چھوٹی سے بڑی سے بڑی چیز نہیں ہو سکتی خود بخود کرنے والا کو کرتا ہے ایسے کائنات کے اندر جو کچھ ہوتا نظر آتا ہے اس کے پیچھے ایک مالک و خالق ہے جو سارے نظام کو کنٹرول کرتا ہے آپ مرضی سے سورت نکال نہیں سکتے مرضی سے غروب نہیں کر سکتے یا غروب ہوتے کو روک نہیں سکتے اس کا مطلب کوئی اور ہے جو اسحارے کر رہا ہے جو آپ کی دستر سے باہر ہے وہی تو خدا ہے ہم اسی پر ایمان لانے کا آپ کو کہتے ہیں اس پر ایمان لیاو جو یہ فلکیات کا نظام چلاتا ہے جو آپ کے پیٹ میں پانی جاتا ہے اس کو حضم کرتا ہے آپ کے پیٹ میں کھانے جاتا ہے اس کو حضم کرتا ہے اندر کا پورا پروسیس سارا آپ کا طبی طور پر اپنے جگہ پیجاتا ہے کھانا کھانا کے پانی پانی کی جگہ پیجا رہا ہے کھانا کھانے کی جگہ پیجا رہا ہے فضلہ فضلے کی جگہ پیجا رہا ہے یہ کونسا یاد سسٹم ہے یہ کس نے دیکھا یہ سسٹم بھی آپ کو نظر تو نہیں آتا اگرچو آپ عورتوں کے مشاہدے کر کے فیصلے کر رہے ہیں لیکن بعد یہ اسارب کرتا کون نہیں یہ قوت ذائقہ یہ قوت دافیہ یہ قوت حازمہ یہ کس نے پیدا کیے اس اللہ نے جو نظر نہیں آتا لہذا اس پر ایمان و یقین لانا یہی دین اسلام اور توحید کا حق ہے لہذا اس کو ماننا یہ ایک ایسا سینسیبل عمر ہے کہ آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے اگر بھاگیں گے آپ ناؤنسنس حرکتے ہیں حضرت یہ 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 ایک لیسن ہم سب کو یہ لیسن چاہیے آج آپ نے کلیریفکیشن کر دی ہے کہ یہ اندیکھی چیزوں کو ماننا کیوں ضروری ہے اور میرا خیال ہے کہ عام الفاظوں میں سادہ الفاظوں میں آپ نے ہمیں ایک سپنگ کر دی تینکیو سو ویری مچ